پاکستانی لڑکیوں کو موقع ملے انڈین ہندو لڑکے سے شادی کرنے کا تو کیا پاکستانی لڑکیاں جو ہیں ہندو لڑکے سے شادی کریں گے آج کی ریٹ پر نائلا ویریاج کی پروگرام کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک انڈین ہندو لڑکے سے شادی کرنے کا موقع ملے تو آپ کریں گی اگر وہ اچھا ہو وہ کہتے ہیں اور مجھے ہندو جو بوائز ہیں اس میں یہ چیز بہت اچھے لگتی ہے کہ جب سٹینڈ کے بات آتی ہے نا کہ اپنی فیملی کے لیے انہوں نے سٹینڈ لینے تو وہ اسی ٹائم لیتے ہیں اور جو مسلم بوائز ہیں یہ جب ٹیک ٹائم آتا ہے سٹینڈ لینے گا آتا تو یہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا انہیں وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے مجھے جو پاکستانی بوائز ہیں مجھے بلکل نہیں اچھے لگتا ہے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا سخت قسم کے ہوتے ہیں شک وغیرہ کرتے ہیں نا اس لیے میں ہن سے دور ہی رہتی ہوں اور جہاں پر ہندو بوائز کی بات آتی ہے ہم ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں کافی اچھی ان کی سوچ ہے اور وہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وائفز ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہندو لڑکے میں آپ کیا کوالٹیز ڈھونڈ رہی ہیں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جو انڈین ہندو لڑکا ہے اس سے تاکہ آپ شادی کر سکیں میری کوئی اور میں کہتے ہیں میری زیادہ تر کوئی بھی کوالٹی نہیں ہے جس ایک ہے کہ ریسپیکٹ کریں جب ریسپیکٹ کرے گا تو ہر چیز ہو جائے گی آپ کی صرف آپ کا ہی ہو آپ کی چیز آپ کی ہو تو مجھ سے شادی کرے گا میرا ہوگا تو اس وجہ سے شادی کر کے آپ کہاں پر رہنا چاہیں گی پاکستان یا انڈیا لیکن جو پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے تو یہاں سے تو باغ جانا بہتر ہے کیوں ہمیں نہیں رہنا آپ انڈیا جائے گی ہندو لڑکے سے شادی کر کے انڈیا ہی شپٹ ہو جائے گی خوش رہیں گے آپ پہ سناتن دھر وہ کہتے ہیں آپ پناہ لیں گے اچھی خاصی زندگی گزاریں گے انجوائے کریں گے تاج میل جائیں گے آگرہ جائیں گے اور اگر کوئی مانے تو نا مان جائیں گے بھائی دیکھنا بھی لائنے لگ جانیے نائلہ کے بھی یہ ہو گیا یہ انڈیا جو ہے ہر لحاظ سے بیسٹ ہے اس لئے آپ کی خواہش ہے کہ آپ ہندو لڑکے سے شادی کریں کنورٹ کر لیں گے پھر مطلب اپنا ریلیجن آہ یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آگے ہم کہتے ہیں نا لائی پارٹنر بھی اچھا ہونا چاہیے اگر اچھا ہو ٹھیک ہو تو میں ریلیجن وہ کہتے ہیں نا اگر ہم نون مسلم سے شادی کر لیں گے اسی کا درم پنانا پڑتا ہے یہ تو ظاہری سی بار آپ کنورٹ کر دیں گے اس لئے کوئی بان نہیں خدا تو ایک ہی ہے نا اسی کی بادل کرنی اسی کو ماننا یہ ریلیجن تو ہم نے وہ کہتے ہیں نا اپنے لئے کیا ہوئے کہ وہ ہندو ہے وہ مسلم ہے لیکن میں ہو جاؤں گی مجھے پرابلم نہیں ہے آپ کو پرابلم نہیں ہے یہ بتاؤ نائلا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بوائز زیادہ تر دیکھ رہے ہیں ان میں سے آپ کو رشتہ آجان ہے ٹھیک ہے مجھے بتا ہے میرے کومنٹس میں بھی لگے ہوتے ہیں صحیح ہوگیا آپ کے کومنٹس میں بھی لگے ہوتے ہیں مجھے اور جناب آپ تو رشتے خود پیش ہو رہے ہیں آپ سب کے لیے تو کومنٹس کرنا مات بھولیے گا آگے پٹھیں شادی کرنے کا موقع ملے انڈین ہندو گائے سے تو کر لیں کیا بات ہے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے میں تو چاہتی تو کوئی سوال میں سے یہ کرے کہ تم میں انڈیا میں کسے شادی کرنے ہو تو کسے کروں گے میں انڈین میں اگر کوئی ہندو ہو تو جب ہندو ہو یا مسلمان ہو بس دل کا اچھا ہونا چاہیے بس اور پیار کرنے والا ہونا چاہیے اور میرا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے میرے گھر والوں کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ جو چیزیں مطلب میں بائک وغیرہ چلاتی ہوں تو ان چیزوں کو قبول کرے اور کہے گی ہمیرہ آج تم بائک چلاو میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں موسم اچھا ہے انڈوائی کھانا چلتے ہیں جتنا لبرل اس معاملے میں انڈیا ہے اس سے زیادہ لبرل کوئی آپ کو نہیں ملے گا پاکستان میں یعنی کہ بس اس کی شرط یہ ہے آپ کی شرط یہ ہے کہ وہ بس آپ کو بائک چلانے دیں مطلب بائک چلانے دیں پیار کرنے والا ہو عزت کرنے والا ہو میری گھر والوں کی عزت کرنے والا ہو یعنی کہ اس طرح کی قوالٹیز چاہیے ہیں بھئی ہندو لڑکو اگر بتا دو کسی کو رشتہ بھیجنا ہے تو کمنٹس میں بتا دو یہ پڑھ لیں گی پڑھ لوں گی میں اپنے تیار بیٹھی ہوں تیار ہوں انڈیا جانے آپ نے مجھے لگتا ہے کہ بورڈر پار کر کے چلے جانے کوئی اچھا مل جائے گا تو بورڈر پار بھی میں کر لوں گی پہ مشکل نہیں ہے بھئی واہ سلیوٹ ہے اس بندی کو اچھا پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہندو اور مسلم معنی نہیں رکھتا کہ اگر آپ کی کسی سے وہ پرسن میرے دل کے قریب ہونا چاہیے کیا بات ہے یعنی کہ ہندو لڑکے سے آپ شادی کر لیں گے ہاں بالکل اچھا یہ بتائیے گا کہ شادی ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے ہندو لڑکے سے بھی ہو گئی تو ہندو مطلب ریلیجن میں کنورٹ ہو جائیں گی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہندو دھر میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کسی کو فورس فولی کنورٹ نہیں کرواتے مطلب کہ اگر میں مسلمان رہنا چاہتی ہوں تو جو میرا ہونے والا ہزبند ہوگا وہ کبھی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا کہ تم ہندو بنو اور دیکھیں ہر لڑکی سسرال جاتی ہے اس کو مائکے بھی آنا پڑتا ہے اگر وہ میرا سسرال ہے تو جب ویکیشنز ہوگی میں پاکستان آنا چاہوں گی تو لڑکیاں تو اپنے سسرال ہی اچھی لگتی ہیں یعنی کہ آپ انڈیا میں جائیں گے سیدھا سیدھا کہہ دیں گے اور اسی بات ہے میں ہی جاؤں گی پیارا ہوا تو کر لیں گی کیا کوالٹیز ہونے چاہیے سیرت سے اگر پیارا ہوا تو ضرور کرلوں گی اس کے عادت اچھی سیرت کیا ہونے چاہیے لڑکی کی جو خوبصورت ہو عادت اچھی ہونے چاہیے عادت اچھی کیسے عادت اچھی ہونے چاہیے انڈیس ٹائن جلدی کر لے ہر بات کو یعنی کہ آپ کے ہر بات مانے ہر بات مانے میں ہر بات مانے میں انڈسٹین نہیں کرے آپ کو مل گیا ہندو لڑکا ٹھیک ہے تو شادی کر کے آپ کنورٹ ہو جائیں گی ہندو ریلیشن میں نہیں کنورٹ جب جائر سے پیار ہوتا ہے جب انتب سب کچھ ہوتا ہے پی لڑکے کو انسان پورس کری لیتا اس کو کہہ ہی دیتا ہے کہ یار اب مذہب کا تھوڑا سا اگر آپ چینج کرلو گے نہیں تو یار اپنے مذہب کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ اگر آپ کو چلے میں ہی آپ سے سوال کرتی ہوں اگر آپ کو انڈین لڑکے سے شادی کرنے کا موقع ملے تو کیا کریں گے آپ کی کیا رائے ہوگی بھائی میں تو کہتی ہوں میں سو سدا سے ویلی تیار بیٹھی ہوں کہ میں جو ہوں نا فوراں چلی جاؤ گی